اسلام علیکم لزیز دستخان میری چینل پر سبھی پیارے ویورس اسکائیورس آنے والے سبھی پیارے سکائیورس فین کو تہہ دل سے خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ کلگتہ اسٹائل بہت ہی زبردست پیارے کباب کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ پیارے کباب کلگتہ کے ہر شادیوں میں بنائی جاتی ہے بہت ہی زبردست یہ سٹارٹر ہوتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے پہلے بھی میں چکن پیارے کباب کے ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو ڈسکریشن باکس میں لنک دیا ہوا ہے ایک بار چیک ضرور کر لیجئے گا یہ مطن پیارے کباب ہے چلی بنانا شروع کرتے ہیں پیارے کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے کباب کا مسالہ تیار کرنا ہے تو کباب کا مسالہ کے لئے یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک ٹیبل اسپون سابود دھنیا اور ایک ٹیبل اسپون سابود زیرہ ہاف ٹی اسپون کباب چینی تھوڑا سا جائفل لینا ہے تین سے چار گرام کے لگ بھاک تین ہری لائچی اور یہاں پر لینا ہے بیس سے پچیس کالی گول میریز سابود لینا ہے اور چھوٹا سا ڈال چینی کا ٹکڑا ایک جار میں ٹراسفر کر دینا ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے ایک ٹیبل اسپون بھر کر کشمیری لال میریز پودر اب اسے اچھے سے ہمیں پیس لینا ہے تھوڑا سا دردرہ پیسنا ہے تو مسالہ یہاں پہ تیار ہے اب میں مسالہ میں نکال چکی ہوں اور اسی جار کے اندر میں کیما ایٹ کروں گی تو کیما کو دھو کر میں اچھے سے چھان لی تھی کیما بلکل فیٹ والا نہیں ہونا چاہیے ایک دم اچھا سا کیما لینا ہے ہمیں اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں پچیس گرام کاجو اور اس کے اندر ڈال دینا ہے دو ٹی اسپون بھر کر لہسن کا پیسٹ اور ایک ٹی اسپون ادرک کا پیسٹ اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک ٹی اسپون بھر کر پپایا کا پیسٹ لینا ہے ویت سکین لینا ہے اور اسے میں فریز میں رکھی تھی اس لئے اس کا کلر ایسا ہو گیا ہے تو یہ پپایا کا پیسٹ ویت سکین کے ساتھ لینا ہے تاکہ جو ہمارا مٹن کا کیما ہے جلدی سوفٹ ہو جائے اب اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے مٹن کا فیٹ تو فیٹ زیادہ نہیں لینا ہے پندرہ سے بیس گرام بس اتنا ہی لینا ہے اور یہ مٹن پیارے کباب اسی طرح سے بنائے جاتا ہے کولکتا میں اب اس کے اندر میں دو میڈیم سائز کا چوپ کے ہوا پیاس ڈال رہی ہوں پیاس کو اچھے سے گار کے رس نکال لینا ہے اور رس نکالنے کے بعد پیاس کو ڈالنا ہے پیاس کے رس کے ساتھ نہیں ڈالنا ہے اب اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی دو بڑے سائز کا پیاس لینا ہے اور فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا برشتہ تیار ہو جائے گا اور اس برشتہ کو بھی ایٹ کر کے اب ہمیں پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے اسے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا جو کباب کا مکسر تیار ہو چکا ہے اب اسے ایک بال میں میں ٹراسفر کر دی ہوں اور جو میں مسالہ تیار کی تھی کباب مسالہ وہ بھی ڈال دینا اس کے اندر اب یہاں پر دو ٹیبل ہسپن بھر کر فریش کریم ڈالنا ہے آپ گھر کا ملائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر امول کا فریش کریم میں لے رہی ہوں اور یہ کریم میں اور اس کباب میں یوز کی جاتی ہے تو آپ ضرور ڈال لیے گا اور ٹیشٹ آپ کو ایک دم پیارے کباب بھلا ہی ملے گا تو ایک دم اورجنل ریسپی شیئر کر رہی ہوں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ان سارے چیزوں کو بہت اچھے سے ملا دینا ہے اور ملانے کے بعد اس کے اندر کچھ اور بھی چیز ایڈ ہوگی تو میں بتا رہی ہوں پہلے ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا دینا ہے اچھے سے ملانے کے بعد اب اس کے اندر ڈالنا ہے چھے سے ساٹھ ڈروپ مگلائی میٹھا ترکا اور یہ پیارے کباب میں استعمال کی جاتی ہے خوشبو کے لیے اب اچھے سے ملانے کے بعد پھر اس کے اندر ہمیں ڈالنا ہے دو ٹیبل اسپن بھر کر دہی اس سے جو ہمارا کباب جو بنے گا کافی خاصتہ بنے گا اب اس کے اندر ہاف لیمن جوز بھی ڈال دینا ہے اب ان سارے چیزوں کو بہت اچھے سے ملانا ہے چھے سے سات گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دینا ہے اگر آپ اوور نائٹ فریز میں رکھنا چاہتے ہیں تو پپائیا کے پیشٹ بار میں ڈالیے گا اب یہاں پر جو ہے سات گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا کباب بننے کے لیے تیار ہے ایک طرف میں گریل پین رکھ دی ہوں اور اس کے اندر میں تھوڑا سا بٹر ایٹ کروں گی آپ چاہے تو نارمل پین میں بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پر کباب کو مکسر لینا ہے ہاتھ میں اور بال لینا اس طرح سے اور اچھے سے سیکھ میں ہمیں اچھے سے شیپ دے دینا ہے تو آپ اس کباب کو گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردکس اس کا ٹیسٹ ہے تو بنا کے اس پیارے کباب کو ضرور ٹرائے کیجئے کول گتا کے شادیوں میں اس ٹارٹر کے طور پر ہر مینو میں یہ شامل ہوتا ہے اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اسے ہری چٹنی کے ساتھ تو آپ اس ریسپی کو بنایئے گا اور اس سے پہلے میں چکن کباب کی ریسپی شیئر کیوں تو ڈسکرپشن باکس میں لینک ہے دیکھ لیجئے گا تو اس طرح سے کباب کو بناتے جانا ہے اور نکالتے جانا ہے کباب کو پین میں ڈال کر فلم کو میڈیم کرنا ہے اور میڈیم فلم پر کباب کو پکنے بینا ہے تو جب تک ہماری کباب بند رہی ہے کباب کے ساتھ کھانے والی چٹنی بھی تیار کر لیتی ہوں تو ایک جار میں یہاں پر میں تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈالوں گے ہاف کپ کے لگ بھگ اور ساتھ میں ہاف کپ کے لگ بھگ یہاں پر ڈال دینا ہے پودینہ کا پتہ دو سے تین ہری میرس جتنا آپ تیکھا پسند کرتے ہیں اور چار سے پاس لیسن کی کلیاں اب یہاں پر ڈالنا ہے ہمیں دو ٹیبل ہسپون بھار کر دہی تو دہی استعمال ضرور کریں جب بھی اب ہری چٹنی بنائیں یہ ہوتل اسٹائل ریسپی ہے اور زیادہ تر ریسٹورنٹ ہوتل میں اسی طرح سے ہری چٹنی بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر دو تین کاجو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں نمک ڈال کر اسے پیس لے رہی ہوں تو ہمارا بہت ہی بہترین کباب کی چٹنی بن کے تیار ہے اور جب ایک طرف سے ہمارا کباب سکھ جائے تو دوسری طرف سے پلٹ دینا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا میڈیم فلیم پر کباب کو دونوں طرف سے اچھے سے پلٹ کر فرائی کر لینا ہے اور بہت ہی بہترین ہمارا یہاں پر پیارے کباب گھر پہ ہی بن کے تیار ہو چکا ہے بینا اوین اور بینا تندور کا تو آپ اس کباب کو گھر پہ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبردہ اس کباب کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ کباب بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی بنتا ہے اگر آپ اس کباب کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور برام سے اسے فریزر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سارے کباب کو اسی طرح سے بنا کر میں تیار کر لوں گی بس آپ کو فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر کباب کو دونے طرف سے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ جو کباب ہمارا اچھے سے فرائی ہو جائے اور کچھا نہ رہے تو آپ اس کباب کو گھر پر بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کباب کی ریسپی کیسی لگی تو فائنلی یہاں پر ہمارا پیارے کباب بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر میں چارکول کا فلیور دوں گی تو چارکول کو میں اچھے سے گرم کر لی اس کے اندر میں تھوڑا سا بٹر ڈال رہی ہوں اور یہاں پر اسے میں فٹہ فٹ سے بند کر دوں گی پاس سے چھے منٹ کے لیے اور بہت اچھا سا یہاں پر چارکول کا سموک آ جائے گا کباب کے اندر اور ہمارا کباب کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اسے ہری چٹنی کے ساتھ آپ ضرور زرف کیجئے بہت زبردست بہت ہی سوفٹ بہت ہی لا جواب کا باب ہے یہ اگر آپ کو میری یہ کباب کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ